بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کا سب سے عظیم شہر بن گیا اس موضوع پر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جوڑے رہنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اضار کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں بغداد جیسے ایک شہر کی تعمیر بہت بڑا اور میگا منصوبہ تھا چنانچہ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ منصور کو اس کے اخراجات بہت گران گزرنے لگے یہ دیکھ کار ایک درباری ابو عیوب موریانی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ کسرہ کے محل جو بغداد سے کچھ فاصلہ پا رہے ہیں ان کو توڑ دیا جائے اور ان کا اینٹ پتھر بغداد کی تعمیر و ترقی میں استعمال کیا جائے خلیفہ منصور کے وزیر خالد بن برمک کو اس کی حبر ہوئی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ایسا نہ کیجئے کسرہ کے محل اسلام کی فتح کی نشانی ہیں ان کو دیکھ کر آماری نسلوں کے اندر اسلام کی عظمت کا یقین بڑھتا ہے مزید یہ کہ اس کو توڑنے کا جو خرچ ہے وہ اس سے حاصل ہونے والے فائدے سے زیادہ ہے مگر خلیفہ منصور نے خالد بن برمک کی رائے کی پرواہ نہیں کی اس نے کہا تم کسرہ کے محل کو توڑنے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک اجمیت کا تاثب پایا جاتا ہے خالد بن برمک اجمی ایرانی تھا خلیفہ منصور نے اس کی رائے کو اس کی ایرانیوں نسل ہونے کے پس منظر میں دیکھا اور سمجھا کہ وہ کسرہ کا محل توڑنے کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسرہ کی عظمت کا نشان باقی رہے خلیفہ منصور نے کسرہ کے محل کو توڑنے کا حکم دے دیا مزدوروں اور کارکنوں کی ایک بڑی فوج اس کام پر لگ گئی وہ محل کو توڑے اور اس کے پتھروں کو گدوں اور خچروں پر لاد کر بغداد لا رہی تھی مگر بہت جلد منصور کو اندازہ ہوا کہ اس طرح جتنا امارتی سمان ملتا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے چنانچہ اس نے درمیان ہی میں سارے کام کو روک دیا لہٰذا اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کے مشورے کو مشورے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے اس کو بدلیتی پر محمول نہیں کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا قیاس غلط ہو اور مشورہ دینے والے نے واقعے وہ مشورہ دیا ہو جو آپ کے لئے سب سے بے طرور مفید ہو آج کا یہ موضوع ہم نے مولانا واحد و دین خان کے اسباق تاریخ سے لیا انشاءاللہ کسی نئے مفید موضوع کے ساتھ اپنے احسامین و ناظرین کے لئے دوبارہ حاضر ہوں گی تک تک کے لئے اپنا اور اپنے گردے پیش کے تمام لوگوں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنے میں زبان محمد عارف عزیز کو اجازت دیجئے خدا پیمان